بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش حامدید آج ستائیس اکتوبر دوہزار چوبیس پروز اتوار چوبیس ربیت سانی بہم تابک چودہ سو چھاریس سچری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں اسیم سعودی عرب کے خبریں حاصل کرنے کے لیے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر رہے ہیں آج کے نیز پرنٹرن کو مکمل دیکھے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سعودی عرب کی فضائی حدود بین الاقامی پروازوں کے لیے محفوظ راستہ اسرائیلی فوج کے جانب سے اعلان میں فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کیسے اسلاوار حملوں کے نتیجے میں خطے میں موجودہ کشیدگی کی صورتحان میں مشہور فلائٹ ریڈار ویب سائٹ نے کہا کہ اسرائیلی حملوں کے بعد بین الاقامی اعلانز اعلان کے اوپر فروازوں کے گزرنے سے گریز کرتی ہیں اور وہ اعلان کی فضائی حدود استعمال نہیں کرتی اس وقت ان میں سے زیادہ تر کمپنیوں نے اپنے منظر تک پہنچنے کے لیے سعودی عرب کے محفوظ راستے کو استعمال کرنا شروع کرتیا عراق اور ایران کی فضائی حدود میں ٹریفک بند ہونے کے بعد کئی ممالک کی پروازوں نے سعودی عرب کی فضائی حدود کو استعمال کیا فلائٹ ریڈار ویب سائٹ کے مطابق انٹرنیشنل اعلانز کی اتیاروں کی بڑی تعداد نے سعودی فضائی حدود سے گزرنے کا فیصلہ کیا تیل عبیب اور تہران کے درمیان جاری کشیدگی کے ماحول میں سعودی عرب کی فضائی کو بینر قوامی پروازوں کے لیے زیادہ موضوع اور محفوظ کرا دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ سعودی عرب میں ائر نیوگیشن سسٹم دنیا کا جدید ترین نظام اور قبل ذکر بینر قوامی بیار ہیں جو کہ ٹرانزٹ ٹریفک میں اضافے کے ساتھ ہم مہنگ رہیں گے سعودی سیویل ایویشن نے ایویشن سیکیورٹی میں آڈٹنگ کے معاملے میں نائنٹی فور پائنٹ فور پرسنٹ جو ہے وہ سکور حاصل کیا ہے سعودی عرب کا سیکیورٹی ایویشن سیکیورٹی کے شعبے میں جی ٹونٹی ممالک میں ساتھویں نمبر پر ہے انٹرنیشنل ائر ٹرانسپورٹ اسوسییشن آئیاتا کی جانب سے جاری کردہ ائر کنیکٹیوٹی انڈیکس میں چودہ مقامات پر ترقی کی ہے یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے فضائی سیکیورٹی نے ایویشن سیکیورٹی کمیٹی ایک آؤ کی سزارت بھی جیت لی ہے سعودی عرب کا خطے میں اہم کردار ہے فرانسیسی وزارت خارجہ فرانسیسی وزارت خارجہ نے اریبیا کو دیا گیا ایک بیان میں کہا کہ سعودی عرب خطے کا ایک اہم علاقائی کھلا رہی ہے وزارت خارجہ نے لیبنان میں قوام متحدہ کی امن فوج جنیفل کے خلاف اسرائیلی حملوں کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے انہیں روکنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے سعودی فنڈ کے تحت تیونس میں ایک ہزار پانچ سو اٹھ سٹھ ہاؤسنگ یونٹس کی فراہمی سعودی ترقیاتی فنڈ کے مدد سے تیونس کے شمالی شہر البکری میں ایک ہزار پانچ سو اٹھ سٹھ ہاؤسنگ یونٹس فاہم کیا کہ ایس پی کمزابی ہفتے کو اس موقع پر تقریب میں سعودی صفیر ڈاکٹر عبدالعزیز السکر اور تیونس کی وزیر ہاؤسنگ سارا الزافرانی نے شرکت کی سعودی فنڈ کے ڈریکٹر بے شمالی افریقہ آپریشنز عبداللہ بن علی بن محمد الزاہرانی بھی موجود تھے منصوبے کے پہلے محلے میں جو سعودی فنڈنگ کے سوف فنننسنگ سے تیونس کے مختلف گورنریٹس میں نافذ کیا جا رہا ہے چار ہزار سات سو پندرہ سوشل ہاؤسنگ یونٹرز کی فراہمی شامل ہے جس کی مجبوری مادیت ایک سو پچاس میڈین ڈاڈر ہے تیونس کی وزیر ہاؤسنگ نے سعودی عرب کی اسپورٹ پر شکریہ ادا کیا ہے گاڑیوں کے سالانہ فاہز کے لیے آن لائن بوکنگ کیسے کروائیں سعودی سٹینڈر آرگنیزیشن نے گاڑیوں کے سالانہ کمپیوٹر مہینے فاہز سوری کے لیے آن لائن بوکنگ کرے جا سکتی ہے یہ سہولت فاہز دوری پلیٹ فارم پر مہیا ہے ایک بار ٹورٹ پورکم صاحبی سٹینڈر آرگنیزیشن کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کا سالانہ کمپیوٹر مہینہ کرانے کے لیے سینٹر جانے سے پہرے اپائرمنٹ لینا ضروری ہے یہ سہولت سعودی عرب کے تمام علاقوں کے موٹر وہیکل انسپیکشن سینٹر میں موجود ہیں وہیکل سیفٹی سیمٹر کا کہنا ہے کہ گاڑی کا فاہز کرانے کے لیے بوکنگ کا طریقہ کارسان ہے اس کے لیے وی آئی ڈاٹ وی سیفٹی ڈاٹ ایس سے پر جا کر بوکنگ کی آپشن کو سٹیک کرتے ہوئے اپنا نام معلومات موبائل نمبر ایمیل ایڈریس اور گاڑی کی ڈیٹیل درج کر کے جو ہے وہ اپائرمنٹ لی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے گاڑی جو نیجی یا پبلک ادارے کے جو ہے حوالے سے بھی بتائیں اور کمپیوٹر فاہز کے نویت درج کریں اپنے شہر اور فاہز سینٹر کو سلیک کرتے ہوئے وقت متعین کریں تمام مراحل مکمل کرنے کے بعد موبائل پر کوڈ آئے گا جسے کنفرم کرنے کے بعد بوکنگ کا میسیج آپ کو موبائل پر محصول ہو جائے گا وزارت حاج اور عمرہ نے حاجوں کی صحت اور ماحول کی صفائی کو برکرہ رکھنے کے لیے حاجوں کو حرم کے اندر جو ہے وہ سر کے جو بال ہیں وہ مورنے پر جو ہے منہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جگہ جو ہے اس کو صاف رکھیں اور اس کے علاوہ جو جو حاجیوں کے لیے جو ہے طبی طور پر لائسنس شعافتہ حجام ہے جو جگہ بنائی گی ہے وہیں پر جو ہے وہ اپنے بال کٹوائے چاہیں ان کا مقابلہ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے جدہ میں بہت سے بھیکاریوں کو گرفتار کر دیا کیا سیکیورٹی حکام نے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں اپنے کوشیں چاری رکھتے ہوئے سڑکوں پر دکانوں موز کے سامنے اور پارکنگ لارس میں بھیکاریوں کی نگرانی کرتے ہوئے ان پر قابو پانی کی جو ہے وہ اپنی تمام کوشیں چاری رکھی ہوئی ہیں جدہ میں سیکیورٹی کی کوشوں کے رتیجے میں یمنی شہریت کے ایک شخص کی نگرانی اور گرفتاری ہوئی جو ڈریکٹ عبامی مقامات پر بھیک مانگ رہا تھا ایک ساتھ ہم سب ان کے ساتھ مل کر بھیک مانگنے والوں سے رڑتے ہیں کہ انوان کے تحت ٹویٹر آکاؤنٹ پر جو ہے سیکیورٹی آکاؤنٹ نے بتاہت کی کہ ایک یمنی عورت کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جو کہ گیس ٹیشن پر بھیک مانگ رہی تھی ایک سومالی خاتون کو بھی سڑک پر بھیک مانگتے ہوئے گرفتار کیا گیا پبلی سیکیورٹی نے مقام کرمہ ریاض شرکیہ کے ناکوں میں نائن ون ون اور سعودی عرب کے باقی ناکوں میں نائن 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 پر کال کر کے بھیک مانگنے والوں کے واقعات کی رپورٹ کرنے کی ضرورت پر زورتیا ہے انڈونیشیا دے سویدہ پارک میں اس کی جو ہے مذبانی کی تیاری ہو رہی ہے جو سعودی عرب کے ثقافتی دنوں کو جاگر کرنے کا ایک غیر معمولی جو ہے وہ جذبہ ہے اور جسے ویجن دوہزار تیس کے تحت حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ تقریبات آٹھ دنوں میں انڈیا ڈے کی شاندار کامیابی کے بعد اس کے چار دنوں میں پھر پائن ڈے بھی ہوگا اور یہ ثقافتی سرگرمیوں کے ایک سیریز کا حصہ ہے جو سعودی عرب میں رہنے والے نیشنلٹیز کے لیے جو ہے ان کے دنوں کو منانے کے لیے تیار کیا گیا ہے انڈونیشیا ڈے میں ایسی سرگرمییں شامل ہوگی جو حاضرین کو ایک منفرد تجربہ فراہم کرتی ہیں جس میں فن اور ثقافت کو یک جاگیا چاہتا ہے اور جو قدیم انڈونیشی ورسے کی حکاسی کرتی ہیں لوگ رکھ سے لے کر ان کے روشن ملبوسات انڈونیشیا کے فنکاروں کے ایک ایلیڈ گروپ کی طرف سے پیش کیا جانے والے میزک کنسورٹس بھی ہوں گے اس کے علاوہ ان کی بنائی ہوئی مستند انڈونیشن دستکاریوں کے بارے میں سیکھنے کا موقع ملے گا فوڈ سٹالز کے ذریعے مشہور انڈونیشیا کے کھانے چکھنے کا بھی موقع ملے گا کنگ عبداللہ فننشل سنٹر نے الیکٹونک ٹرین پروجیکٹ دوبارہ شروع کر دیا کنگ عبداللہ فننشل سنٹر ڈیویلپنٹ اور مینجمنٹ کمپنی کے منصوبے مانو ریل منصوبے کو دوبارہ شروع کر دیا گیا میڈ ویب سائٹ کے مطابق جو معاشیات اور تعمیراتی امور میں مہار رکھتی ہیں فرانسیسی انڈیننگ کمپنی نے منصوبے کے نظام اور سیبر انڈیننگ دونوں کے لیے تقنیقی نگران اور مطالعات کو اپڈیٹ کیا ہے مونو ریل کی لمبائی تین اشاریت چھے کلومیٹر ہوگی یہ آٹومیٹک آپریشن سسٹم کے تحرم بغیر ڈرائبر کے کام کرے گی جس میں ایک سرکلہ ٹریک ہے جس میں چھے الیویٹڈ سٹیشنز اور چھے ٹرینر شامل ہیں اور ہر ایک دو بوگیوں پر مشتمل ہیں اور اس میں جو فیق گھنٹہ تین ہزار پانچ سو مسافروں کو لے جانے کی ایک پیسوی ہے یہ راستہ خطے کے مین ٹاورز کے درمیان پھیلے گا اور ریاض میٹرو سسٹم سے لنک ہو جائے گا اور مینٹنس سینٹر اور ورکشاپ سینٹر کنٹرول سٹیشن کے ساتھ ہوگا جو مکمل طور پر آٹومیٹڈ ہوگا موسمیات کے قومی مرکز نے موسمی حالات سے متعلق انتباہی مراحل کی تفصیلات کی وضاحت کی ہے جس کا مقصد ہنگامی حالات کا مقابلہ کرنا ہے مرکز نے کہا کہ جو فرسٹ ٹیپ ہوتا ہے وارننگ کا اس میں الیٹ جاری کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یلو وارننگ دی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ جو ریڈ وارننگ ہے وہ دی جاتی ہے اور جہاں تک اورنج الیٹ کا تعلق ہے یہ اس وقت جاری کیا جاتا ہے جب یہ علاقہ کسی موسمی رجحان کے زیرے اثر ہو جس کے لیے حیثیات کی ضرورت ہوتی ہے یہ واقعے سے چھے سے بارہ گھنٹے پہلے الیٹ جا جاتا ہے ریڈ الیٹ ایک آلہ خطرے کے نشاندہ ہی کرتا ہے جس میں عوامی تحافظ کو برکرہ رکھنے کے لیے تمام ضروری احتیاطی تضابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کی حفاظت بارش کے دوران محفوظ ڈرائیونگ کو جکینی بنانے کے لیے تین اقدامات وزارتی کمیٹی برائی ٹریفک سیفٹی سلامک نے سفارش کی ہے کہ بارش کے دوران محفوظ ڈرائیونگ کو جکینی بنانے کے لیے تین بنیادی اقدامات پر عمل کریں کمیٹی نے وضاحت کی ہے کہ واضح ویجن کو جکینی بنانے کے لیے رفتار کو کم رکھیں اور وینڈ شیل وائپرز کو چلانے کی امیت کی وضاحت کی ہے دوسری گاڑیوں کے ساتھ محفوظ فاصلہ برکرہ رکھنے پر زور دیا ہے تاکہ ہاں ساتھ سے بچا جا سکے کل سے سپیشل نمبر پلیٹس کی انعلامی شروع جنرل ٹرافک ڈپارٹ میں مرور نے اپشا پلیٹ فارم کے ذریعے سپیشل نمبر پلیٹس کی انعلامی جو ہے کل سے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے جس میں جو ہے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی دونوں حصہ لے سکتے ہیں انعلامی اٹھائیس اکتوبر تک جاری رہے گی اس میں شرکت کے لیے اپشا پلیٹ فارم کا ہونا ضروری ہے اپشا پلیٹ فارم پر لاغن کرنے کے بعد مائی سروسیز پر جا کے ٹرافک کی آپشن کو سیلیک کرتے ہوئے جو الیکٹرونک پلیٹس ہے اس کی سروس کو آسانی کے ساتھ ایکسیس کیا جا سکتا ہے اور اپنی پسند کی جو نمبر پلیٹ ہے اس کو منتخب کیا جا سکتا ہے سعودی ارمہ سونے کے ریٹ میں ایک بار پھر اضافہ سعودی گول مارکیٹ میں چھبیس اکتوبر کو کاروپار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں اضافہ دیکھا گیا عالمی گول مارکیٹ میں سونے کی قیمت جو ہے دو ہزار سات سو بیالیس ڈالر فی آنسٹ ایک آنٹ کی گئی آدھر ویب سائٹ کے مطابق اکیس کیرٹ ایک گرام سونے کی قیمت دو سو نواسی ریال نواسی حلالہ رہی چوبیس کیرٹ ایک گرام سونہ تین سو اکتیس ریال اور تیس حلالہ رہا بائیس کیرٹ ایک گرام سونے کا جو ریٹ ہے وہ تین سو تین ریال اور تیس حلالہ رہا ہے اٹھارے کیرٹ ایک گرام سونا دو سو اٹھالیس ریال اور سنتالیس اٹھالا رہا ایکیس کیرٹ آٹھ کیرٹ کی جو گنی ہے وہ بھی اور ستائیس سو بیاسی جو اس کا ریٹ ہے اشاریہ بانوی ریال رہا اور اس کے علاوہ جو ایک کلو گرام سونا ہے وہ تین لاکھ تین تیس ہزار چھسو اکاسی ریال میں دستیاب رہا ریال ریٹ کی بات کریں تو فوری بنک دے رہا ہے پاکستان کے لیے تیہتر روپے آٹھ دیس پیسے سٹی سی پے تیہتر روپے تین پیسے تیویرہ راجی تیہتر روپے آٹھ پیسے ویسٹر یونین تیہتر روپے چالیس پیسے منیگرام تیہتر روپے بارہ پیسے انجاز بینک تیہتر روپے چھے پیسے انڈیا کے لیے فوری بینک بائیس سو روپے دس پیسے سٹی سی پے ایکیس سو روپے پچانوے پیسے تحویل راجی 21 روپے 83 پیسے ویسٹر یونین 22 روپے 5 پیسے منی گرام 21 روپے 94 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے 97 پیسے دے رہا ہے یہ دبارہ اب تک کا نیوز بیلٹن ہم مزید اور ہم خبروں کے لیے ہمارے شام 6 بجے کا نیوز بیلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے جاتا چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ السلام علیکم